جی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے اچانک سیریز چھوڑ کر جانے پر پی سی بی کے نقصان کا ازالہ کر دیا ہے نیوزیلینڈ ٹیم سیکیورٹی کو جواز بنا کر گزشتہ سال ستمبر میں دورہ پاکستان چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی پی سی بی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ کی جانب سے دونوں کرکٹ بورڈ کے درمیان متفقہ طور پر تیہ کردہ رقم موصول ہو گئی ہے مالی معاونت سیکیورٹی، ہوتلنگ، براڈکاسٹنگ اور گراؤنڈ سٹاف پر آنے والے اخراجات کی مد میں کی گئی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال مئی میں پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کے لیے بھی رضا مندی ظاہر کری ہے اضافی دس میچز کھیلنے پر آماد کی مزید مالی نقصان پورا کرنے کی کڑی ہے جی ناظرین پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ کے سخت موقف اور اتجاج پر نیوزیلینڈ بورڈ نے نقصان کا اضالہ کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم نے اچانک سیریز چھوڑ کر جانے پر پی سی بی کے نقصان کا اضالہ کر دیا ہے گزشتہ سا ستمبر میں جب پاکستان کا دورہ کرنے نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی تھی تو انہوں نے سیکیورٹی کو جواز بنا کر سیریز شروع ہونے سے کچھ منٹ قبل انہوں نے سیریز چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب آپ کو یہ اچھی خبر دیتے چلیں کہ پاکستان کا جو نقصان ہوا تھا اس کا اضالہ کرنے کے لیے نیوزیلینڈ بورڈ قدم بڑھانے لگی ہے نیوزیلینڈ بورڈ نے دس میچز کھیلنے کے لیے بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو مزید مضبوط کر دیا ہے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے اس ایشو کو آئی سی سی میٹنگ میں بھی اٹھایا تھا اور اپنا موقف پیش کیا تھا جس کے بعد نیوزیلینڈ بورڈ نے قدم بڑھایا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نقصان کا اضالہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی